ایک نوجوان تھا حسین و جمیل تھا اللہ نے حسنت آ کر رکھا تھا بڑا وہ اس نے جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آنا تو راستے میں کورت تھی اس کی نظر پڑھتی اور یہ کہا گیا ہے کہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اس لیے تو حضرت جی نظریں جھکا کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حضرت جی پاڑ تو یہ ایک دفعہ جاتی ہے لیکن کتنی دنوں تک حضرت تھی اس نظر کا جو اثر ہے وہ دن سے نہیں جاتا اپنی نظریں بڑی سنبھال لو اپنی نظریں بڑی سنبھال لو اس کی تو نظریں پاک تھی لیکن راستے میں ایک عورت تھی اس کی پاک نہیں تھی اس نے آتے جاتے 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 اس کو دیکھنا شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اس نے ایک دن کیا کیا اس نے اپنی خادمہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا میرا دل کرتا ہے کہ اس نوجوان سے نہ تنہائی ملے لیکن ملے تو ملے کیس طرح جو خادمہ تھی پکی عمر کی تھی اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے آج ہی رات کو بات بنا دیتی وہ جو بشاہ پڑھ کے وہ نوجوان مسجد سے نکل آنا وہ وہ خادمہ راستے میں کھڑی ہو گئے اس کو روک لیا اس کو دو تین حدیث سنائیں دو تین آیات مبارکہ سنائیں کسی کے کام آنے کے حوالے سے ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں ہے کچھ وزنی سا سمان اٹھانا ہے اگر آپ اٹھا دیں تو بڑی نوازش ہوگی ہے اللہ راضی ہوگا اللہ کے رسول راضی ہوگا کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح ہوا حضرت وہ گھر لے گئی پچھلے کمرے میں لے گئی وہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے وہ عورت پہلے موجود تھی اس نے جناب اندر سے چٹکنی لگا دی اور اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا جیسے میں نے کہا نا مڑا مشکل موقع تھا لیکن وہ نوجوان ہماری طرح کا نوجوان نہیں تھا وہ قرآن والا نوجوان تھا اس کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا اس کو یہی آیت یاد آئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو اپنے رب کے حضور کھڑا انہیں سے ڈر گیا موقع بھی تھا طاقت بھی تھی عمر بھی تھی خواہش بھی تھی پھر بھی ڈر گیا نہیں 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 میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں کل اپنے اللہ کے حضور کون سا مو لے کے جاؤں گا کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کل جاؤں گا سارا کچھ کر سکتا تھا کوئی دیسرہ نہیں تھا لیکن کیا نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ ایسا خوف تاری ہوا ایسا خوفِ الہی تاری ہوا غش کھا کے گر گیا نیچے اور وہ عورت ڈر گئی آگے بڑھ کے کسی نے نبض نہیں دیکھی کہ زندہ ہے کہ شہید ہو گیا انہیں سمجھا کہ شاید مر گیا ہے اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا باہر سے اس نے خادمہ نے دروازہ کھولا اس نے کہا یہ تو مر گیا اس نے کہا یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں بھئی نام تو اس پہ لگے گا نا جس کے گھر سے لاش پر آمد ہوگی تم تانگیں پکڑو میں آت پکڑتی ہوں انہوں نے تھوڑا سا محنت مشاکت کر کے نا اٹھا کے جو باہر کھوڑا پھینکنے کی جگہ تھی نا اس نوجوان کو پھینک دیا اب رات پڑ گئی بیٹا گھر نہیں آرہا باپ پریشان تھا جب کافی وقت گذرا نا تو والے صاحب بیٹے کی تلاش میں نکلے تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو کورا کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہے وہاں بیٹا پڑا ہوا ہے بیٹے کو اٹھایا گھر لے آئے موپے پانی کے چیٹے مارے بیٹے کو ہوش آئی باپ نے پوچھا پتر کیا ہوا وہ بیٹے نے پھر سنانا شروع کیا جب پھر وہاں پہنچانا تو اس حورت نے مجھے دعوت زنا دی تو پہلے تو خوفِ الائی کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا اس بار اتنا خوفِ الائی نے غلبہ کیا کہ واقعی روپ پرواز کر گئی ہے والد نے رات و راہ جنازہ کروا دیا صبح والد صاحب فجر کی نماز کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکے جب نماز سے فارغ ہوئے تو امیر المومنین حضرت سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے پوچھا بھئی وہ آج ہمارا فرامقت بھی کیوں نہیں ہے لوگوں نے ساری بات سنائی آپ نے فرمایا اچھا تیرے بیٹے کا انتقال خوفِ الائی کی وجہ سے ہوا ہے تو اللہ تو فرماتے ہیں وَلِي مَنْ خَافَ مَقَوْمَ رَبِّهِ جَنَّتَا اور جو ہمارے رب حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو چال پھر مجھے ذرا اپنے بیٹے کی قبر پہ لے کے جانگل ہائے لیکھیں حضرت عمر فاروق آپ اس کے بیٹے کی قبر پہ تشریف ہیں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کہ اس نوجوان کو باہر سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَلِي مَنْ خَافَ مَقَوْمَ رَبِّهِ جَنَّتَان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتیں ہیں اے نوجوان اب آگے تو بتا اللہ نے تجھے دو جنتیں دیں کہ نہیں دیں تو لکھایا ہے قبر سے جواب آتا ہے امیر الممینین رب سچا رب کا رسول سچا رب کا قرآن سچا میں جیسے قبر میں آئے ہوں اللہ نے مجھے دو جنتیں اطا کر دیں ہیں بچو حضرت اسے بچو حضرت اس دور کا سب سے بڑا فتنہ حضرت اسے بچو حضرت اسے بڑا جنگ اسے بگ staying اور دور کا ستار ستار